اسلام علیکم گائز ایم سوہل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نائس ویلوگ آج ہم بات کریں گے تھائی لینڈ کے ویزا کے بارے میں تھائی لینڈ کے دو قسم کے ویزا ہیں ایک ویزٹ ویزا اور ایک جو جاب ویزاز ہوتے ہیں اس میں ویزٹ ویزا میں کچھ ملٹیپل ویزا ہے سنگل انٹری ویزا ہے سنگل انٹری ویزا ظاہری بات آپ کو پتہ یہ وہ سستہ ہوتا ہے اور ملٹیپل ویزا کی فیز جو ہے تقریباً پچیس ہزار کے آس پاس ہے اور یہ سکس منت والیڈ ہوتا ہے اس کے بعد تھائی لینڈ کے ویزا کی ریکوائرمنٹ تقریباً وہ ہی ہیں جو شانجین کنٹی کی ہیں اس کے لیے آپ کو سکس منت والیڈ پاسپورٹ چاہیے اس کے علاوہ آپ کا جو کوئی پرانا پاسپورٹ ہیں وہ ساتھ لگائیں آپ کی ٹکٹ بوکنگ چاہیے ہوتل بوکنگ چاہیے اس کے علاوہ آپ کا کور لیٹر چاہیے بینک سٹیٹمنٹ جو آپ کی ہے کام از کم ایک سے ڈیر لاکھ رکیہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اس کا ورک پرمٹ پاکستان سے نہیں لگ سکتا یہ اگر آپ کو اس کا ورک پرمٹ چاہیے تو آپ کو پہلے ویزا پہ تھائی لینڈ جانا پڑے گا آپ وہاں پہ جائیں دیکھیں وہاں پہ کیا بزنس ہے اگر آپ وہاں پہ سائٹل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی جوب مل جاتی ہے تو وہی کمپنی آپ کو ورک پرمٹ ویزا دیتی ہے جو تقریباً فری ہوتا ہے لیکن آپ کو پہلے سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ جاب کی ہے اس کا مشہور سیٹی بنکاوک ہے اور اس کو ملیشیا کا جو بادک لگتا ہے وہ گولوں اور ہرجائی ہے پتایا بھی اس کا ایک اچھا شہر ہے جہاں پہ زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں اس کے علاوہ اب تھائی لینڈ تو بہت ترقی یافتہ ملک بن رہا ہے ایک وقت تھا جب تھائی لینڈ کے لوگ دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے جس طرح بھی ہم لوگ جاتے ہیں سعودیہ دبائی اور دوسرے ممالک میں اسی طرح تھائی لینڈ کے لوگ بھی دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ٹوریزم کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ ابھی یہ دنیا کا نمبر ون ٹوریزم پلیس بنا ہوا تھا ابھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ویتنام اس کے برابر آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی لگتا ہے ویتنام ویتنام بھی سمجھ لیں کہ جیسے انڈیا پاکستان ہے اسی طرح تھائی لینڈ اور ویتنام ہے ویتنام بھی اچھا ٹوریز پلیس ہے آپ ویتنام بھی جا سکتے ہیں آپ تھائی لینڈ بھی جا سکتے ہیں اگر تو آپ ٹریول ہسٹری کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ تھائی لینڈ ویتنام اور ملیشیا کا ویزا لگوا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ڈاکومنٹس نہیں بناتے اور وہ کسی ایجنسی کے تھرو دن بیس پہ یا پھر ٹور پیکج کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ لوگ اس کو پورا پیکج بنا کر دیتے ہیں اور اس میں آپ کو سارا کچھ مل جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا کوسٹلی ہوتا ہے وہ ہر بندہ اس کو افور نہیں کر سکتا تو جو یوٹیوبرز اور ٹریولرز ہیں ان کے پاس تو ظاہری باتات ساری فائل ریڈی ہوتی ہے وہ ہی وہ فائل کی کوپیز کروا کے تو وہ اپنا ویزا بنوا لیتے ہیں لیکن مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے ہیں جو نیا اپنی ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں یا کہیں پہ جانا چاہتے ہیں ان کے پاس فریش پاسپورٹ ہے تو ان کو چاہیے یہ چھوٹے ملکوں کے ویزے ڈن بیس پہ ہی لگوا لیں کیونکہ اتنے زیادہ کاسٹلی نہیں ہوتے یہ پندرہ سے بیس ہزار پیار جنسی چارج کرتی ہیں اور وہ ویزا لگوا رہی تھی اس کے ساتھ کام کا وہاں پہ جینس کا بہت زیادہ کام ہے اس کے علاوہ دنیا کے بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پہ ہوتلنگ کا کام اچھا ہے اور بنگلہ دیش کے بہت زیادہ لوگ تھائی لینڈ میں سیٹل ہو چکے ہیں اب آہستہ آہستہ پاکستانی بھی جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں کراچی کے بہت زیادہ لوگ ابھی آہستہ آہستہ موگ ہو رہے ہیں تھائی لینڈ میں اور آنے والے وقتوں میں تھائی لینڈ بھی ملیشیا جیسے پک کرے گا اور یہاں پہ جوبز کے کافی مواقع ملنے کے چانسیز ہیں تھائی لینڈ میں زیادہ امپورٹر ایکسپورٹر بیٹھ ہو گئے ہیں اور دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں تھائی لینڈ میں گارمنٹس یہاں پہ سستی ہے گارمنٹس ریدنے آتے ہیں اور بھی کافی ان کی اپنی پروڈیکٹس ہیں جو دوسرے ممالک میں جاتی ہیں تو تھائی لینڈ ویزٹ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اور اگر آپ ٹریول ہیسٹری کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ ان ممالک کا ویزٹ کر سکتے ہیں اور ان کا ویزا بھی آسانی سے مل جاتا ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ بھی کوئی اتنی حاصل نہیں ہے تو اس کا ویزا ایزی لی لگ جاتا ہے میں تو تھائی لینڈ میں گیا تھا جب میں ملیشیا میں تھا تو میں وہاں وہیں سے بائی روڈ تھائی لینڈ گیا تھا تھائی لینڈ کا میں نے ویزٹ کیا بینکوک کا اور میں دو تین دن وہاں رکھا تھا اس کے بعد میں پاکستان آگیا تھا یہاں پہ اصل میں بودھسٹ ہیں ان کی شکلیں چائنیز سے ملتی جلتی ہیں لیکن یہ ایکچولی چائنیز نہیں ہے لیکن ایشیا میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ ملتے جلتے ہیں لوگ ان کو چائنیز ہی سمجھتے ہیں لیکن یہ چائنیز نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ بارڈر جو لگتے ہیں ملیشیا کا ویٹنام اور برما وغیرہ اس کے ساتھ لگتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ